رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم identify کریں گے adverbs circle the adverbs and write the verbs adjectives and adverbs it is describing یعنی ہم encircle کریں گے adverbs کو اور اس کے ساتھ verbs کو لکھیں گے تو یہ آپ adverbs کا سونگ ہے اس کو یاد کر لیں adverbs add to a verb اور lots of time they are end with re and n y they explain how where are when پہلا جملہ ہے wind blew softly across lahore wind کہتے ہیں ہوا کو blue چلی softly adverb ہے across lahore lahore کے اوپر تو the wind blew ہوا چلی blow ہوتا ہے پھونک مارنا تو آپ کو بتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو پتے ہلتے ہیں درخ دھو رہے ہو جاتے ہیں تو blue ہے past tense of blow اور softly جو ہے وہ adverb ہے gentle manner بہت آرام سے جس کو صبح خرام آہستہ آہستہ next sentence ہے we went to school yesterday ہم کل سکول گئے تھے تو went verb ہے اور adverb yesterday ہے جیسے آج کا دن جو ہے today ہوتا ہے جو کل گزر گیا وہ yesterday اور جو آنے والا کل ہے اسے تمہارو کہتے ہیں اور went past tense of کو فاصلہ تہہ کرنا سفر کرنا چلنا go went تاب وائے بلٹا ٹاور کیرفولی لڑکے نے تعمیر کیا ایک ٹاور بہت کیرفولی احتیاب سے تو بلٹ ورب ہے اور کیرفولی جو ہے وہ ایڈ ورب ہے بلٹ کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا یہ past tense of build ہے اور کیرفولی in a way that deliberately avoids harm or errors cautiously بہت احتیاط سے جیسے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے جان بوجھ کے کسی کو نقصان نہ پہنچا جائے تو پیارے بچوں character build کرو ایک وقت میں ایک نیکی اپنے کردار میں لاؤ علامہ ایک والد کا شیر ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان جو مومن ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو پیارے بچوں میں سچا بننے کی ضرورت ہے بہادر بننے کی ضرورت ہے اور منصف بننے کی ضرورت ہے i have eating my food hungryly when i come home from school میں جب اپنی بھوکوں کی طرح میں نے کھانا کھایا جب میں سکول سے گھار آئی تو اس میں hungrily is the adverb کم اندر آنا ہم دروازہ کھول کے کسی کو کہتے ہیں کامن اور eating کھانے کھانا یہ بھی جو ہے وہ باب ہے اور adverb جو ہے وہ ہے hungrily in a way that shows a need or desire for food بھوکوں کی طرح کھانا next sentence ہے we never go to the mountains mountains جو ہیں وہ object ہے never adverb ہے اور go اس میں واب ہے تو never not at all کبھی بھی نہیں اور ابھی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ went go کی پاس فارم ہے تو go move from one place to another فاصلہ تہہ کرنے کو go کہتے ہیں it was raining heavily outside بارش بہت مسلہ دار بارش ہو رہی تھی باہر heavily بہت بھاری بارش تیز بارش تو heavily جو ہے وہ adverb ہے raining جو ہے وہ واب ہے rainfall بارش کا گرنا اور heavily کا مطلب ہوتا ہے بھاری in large amounts تو جب بارش کے لیے بولتے ہیں تو تیز مسلہ دار بارش next sentence ہے i offers my prayers daily میں اپنی نماز روز ادا کرتا ہوں offers verb ہے نماز پڑھنے کو offers کہتے ہیں prayers نماز اور daily روزانہ adverb ہے تو پیارے بچوں ہم روز پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ایک دن میں daily کا مطلب ہوتا ہے everyday یہ adverb ہے تو نمازوں کے اوقات اس طرح سے ہیں کہ ہم فجر صلاحات فجر سورج نکلنے سے پہلے زہر دوپہر کے وقت اثر دوپہر ڈھلے مغرب سورج گروب ہونے کے بعد عشاء رات جلے پڑھتے ہیں تو پیارے بچوں اصل میں یہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ ہر وقت ہمارے دل میں یاد رہے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بول تو نماز ہماری زندگی کیوں تبدیل نہیں کرتی اس لیے کہ ہم کلمہ ہی نہیں جانتے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو تمام علاشوں سے صاف کریں تاکہ اس میں اللہ تب آئے گا جب ہمارا دل صاف ہوگا الہ اللہ کو کہتے ہیں الا اللہ مگر اللہ نہیں الہ مگر اللہ تو پہلے ہم لا اپنے ہر بھت تو ہم نے اپنے دلوں میں سے جایا ہے اور دوسرا کلمہ کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہوں اس اللہ میرا اللہ کون ہے کیا آپ جانتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت تل بہت مشہور آیت ہے جس کو آیت القرصی کہتے ہیں اس میں فرمایا ہے کون ہے اللہ اللہ وہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے قائم رکھنے والا ہے نہ اس کو نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اس ہی کا ہے کون ہے اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے وہ جانتا ہے ہر چیز اور وہ اس کی قرصی زمینوں اور آسمانوں پر ہا بھی ہے تو پیارے بچوں قرآن مجید اللہ کا تعارف ہے اس کو پڑھنا شروع کریں بور و فکر کریں قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر ہم اس پر ایمان لائیں اس کی تلاوت کریں اس کو سمجھ کر پڑیں تدبر کریں عمل کریں اور پھر کھلائیں لیکن جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا پڑھے ہیں ہم نے آیت القرصی کو اللہ کو سمجھنے کی بجائے ہمیں جب ڈر لگتا ہے تو ہم پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں تو پیارے بچوں آج سے اہد کرو کہ قرآن چیز کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے ایسی دبان جیسے سمجھ آتی ہو The cat was climbing the tree rapidly اب اس پر بلی جو ہے وہ climbing the tree درخ کے اوپر چاڑ رہی ہے rapidly تو rapidly جو ہے وہ adverb ہے اور climb جو ہے وہ verb ہے تو rapidly تیزی سے very quickly at a great rate اور climb کہتے ہیں چڑھائی چڑھنا go or come up a slope a staircase or ascend my mother wakes me up early in the morning میری امی مجھے صبح صویرے اٹھا دیتی ہیں جگہ دیتی ہیں تو wakes up جو ہے وہ verb ہے early adverb ہے gets up جاگتا ہے wakes up اور early آپ کو پتہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور مرگ بھی ادانے دیتے ہیں they laughed happily when they heard the good news اس میں laughed and hurt جو ہے وہ verb ہے اور happily اور good جو ہے وہ adverb ہے تو laugh کہتے ہیں ہا ہا کی آواز نکال کے ہنسنے کو اور heard جو ہے وہ here کا past tense ہے ہم اپنے کانوں سے آوازیں سنتے ہیں جو کسی اور جگہ سے آ رہی ہوتی ہیں اور اس کو سننا بھی کہتے ہیں اور happily in a happy way خوشی سے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اچھلتے کوٹتے ہیں اور good خواہش کے مطابق اگر ہم جیسا چاہ رہے ہوں ایسا نتیجہ مل جائے تو ہم اسے approve کر دیتے ہیں تو پیارے بچوں یہ ہم نے verb کیے اور یہ blue میں adverb ہیں جو ہم ان سارے sentences میں کیے ہیں تو آپ ان کو song کو یاد کر لیں آپ کو آسانی ہوگی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں